اسلام علیکم ناظرین آزم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کرنہان اور اس وقت ہم موجود ہیں ایف نائن پارک میں جہاں پر بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے عوام موجود ہے شام کے وقت ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام آپ کا میرا نام ڈاکٹر فاروق ہے کہاں سے آئے آپ میں اسلامباد سے بلان کرتا ہوں بیسکلی پروم مردان اچھا کیا کہنا چاہیں گے موجودہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے مہنگائی بھی بڑھ چکی ہے کیا کہتے ہیں مہنگائی کے لحاظ سے یہ کروں گا کہ غریب بندے کے لیے نا لائک بہت ڈیفیکلٹ ہو گئے موجودہ صورتحال میں کہ وہ کیسے اس کو کوپ اپ کرے ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب نہیں جو گورنمنٹ ہم لائک جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ جو چیزیں کر رہی ہیں ٹھیک ہے شاید اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں جو مطلب ایز ای گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایز ای گورنمنٹ وہ چیزیں امپروف ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیکسس پے کرنے یا اس طرح کچھ چیزیں جو پے کر رہے ہیں عوام ٹھیک ہے پر جیسے کہ آپ دیکھیں تعلیم کے لحاظ سے میں بتانا چاہوں گا یا پھر جو غریب لوگ ہیں جس طر جو پاکستان میں تعلیم کر رہی ہے ۔ سو اس میں غریب بندے کے لئے جو ہے یہ بہت ہی ناممکن ہے کہ وہ کیسے اس کو کوپ-پ کرے جو جو کرنڈ جو گورنمنٹ سیچوئیشن ہے کیونکہ اس میں غریب کے لئے جو ہے سیمپل سا لائک اس کیلئے گھر کی افوری بلٹی بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا تو میرے خیال سے ہم گورنمنٹ کو اول اف آس ٹوگیدر ایک یونیٹ ہو کے نا جو سپیشلی جو ہمارے نیچے کے طبقے کے لیے کب کہ لوگ ہیں جو تعلیم کے لحاظ سے ہم جتنے امپرومنٹ کر سکتے ہیں کہ ہلتھ کے حوالے سے جتنا امپرومنٹ کر سکتے ہیں ہم وہ چیزیں بہتری کی طرف لائیں جیسے کہ میں ہلتھ سیکٹر میں ہوں تو مجھے ہلتھ سیکٹر میں کام کرنا چاہیے اسی طرح اگر گورنمنٹ کے لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ پرائمری لیول پر یا سیکنڈری لیول پر جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو مطلب کیسے امپروف کیا جا سکتا ہے تو یہ میری طرف سے وہ ہے گورنمنٹ کے لیے رائے ہے کہ وہ اس پہ ورک اپ کرے اور باقی تو ہم از ارہ پوپولیشن چاہتے وہی لیڈر ہیں جو ہمارے لیے چیزیں بہتری کی طرف لائیں بیسے آپ نے کس کا ورٹ دیا پی ٹی آئے because i wanted to try a new person and with the mindset of a very good education so i want to that person so that he can lead پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی کیا وجہ تھی کیا سمجھتے ہیں کیوں تھی آپ نے ایسا کیا تھا دیکھیں آپ جب سے پی ٹی آئی ہے نا گورنمنٹ ٹیک اپ کی ہے تو آپ کی ریپرزنٹیشن آف پاکستان جو ہے نا کافی زیادہ امپروف ہو گئی ہے تو آپ اس چیز کو لے کے دیکھیں دیکھیں کہ پاکستان کو لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا آپ کہیں بھی جائیں آپ کا جو مطلب پرائم منسٹر ہوتا ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ملک کو ریپرزنٹ کرے ٹھیک ہے اب نیچے کے لوگ شاید وہی لوگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں تو اس میں اگر نہیں لوگ الائیں گے تو زیادہ امپرویمنٹ کے چانسز ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ میرے نام مرتضا ہے بائی پروپیشنل میں لوئر ہوں ہائی کوٹ کا اور میں آئی لیپ میمبر کا ایک میمبر ہوں میڈیا کوڈینیٹر اور عمران خان کے جتنی بھی لیگل ٹیم میں جو سپورٹر ہے وہ ہم کرتے ہیں نیچے بھی اور ہائی کوٹ میں بھی چلیں آپ عمران خان کے سپورٹر بھی ہیں تو کیا کہتے ہیں موجودہ گورنمنٹ جو ابھی مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے کیا کہتے ہیں موجودہ گورنمنٹ تو آپ کو پتا ہے ایک چیز اگر ایک ہمپورٹٹ ہو تو آپ کو پتا ہے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے غریب کو تباہ کر دیا ہے اب یہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ پیٹرول ڈالنے جاتا ہے پہلے گالی دیتا ہے اور پیٹرول ڈالتا ہے اور گاڑی بھی ضرورت کے مطابق چلاتے ہیں اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ لوگ کھانا بھی ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں پہلے جو لوگ عیاشی کرتے تھے وہ لوگ نہیں کر سکتے مالدار کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن غریب جو ہوتے وہ آج کل مر چکا ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ گورنمنٹ آ کے کرنا کیا چاہ رہی ہے یہ زرداری کی جو گیم تھی وہ زرداری کامیاب ہو گئی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا پہ صرف جو ہے نون لیگ کی پیچھی ہے ساری باتی ہو رہی ہے زرداری نے جو کچھ کرنا تو آرام سے سیٹ بھی بیٹھ گئی تو اب نیکس جو سسٹم آئے گا وہ زرداری اور پی ٹی آئی کا آئے گا اور نون لیگ فارے ہو جائے گی نون لیگ فارے ہو جائے گی تو اگر یہ مطلب اسی طرح مہنگائی رہی تو غریب عمام کا آپ کیا فیوچر دے میں سمجھتا ہوں کہ غریب کو بھی روڈ پہ نکلنا چاہیے پہلے عمران خان کے دور میں پیٹرول بارہ روپے سب سے زیادہ جب مہنگا ہوا تھا تو سوشل میڈیا پہ اور عوام جو انا سرا پہتے جا آج تھا سب عمران خان کی پچھی گالی نکال رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ چور ہے چور ہے عمران خان نے ایک روپے کی چوری نہیں کیا بھی تک اور اس کے بعد یہ حکومت جب آئی تیس روپے مہنگا کیا پھر نیکس شبتے پیٹ تیس مہنگا کیا پھر چالیس مہنگا کیا پھر آٹھ مہنگا کیا پھر چار روپے بھی مہنگا کیا تین روپے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا سب خاموش ہیں اور اس خاموشی کی وجہ کیا سمجھتے اس خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری قوم جو ہے وہ اب وہ الفاظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے ہم پاکستانی نہیں سمجھتے اگر ہم پاکستانی ہیں تو ان کے پیچھے نکلے ان کو بگائیں تو کیا پیغام ابھی ہمارا کیمرا بھی سامنے لگا ہے تو کیا پیغام آپ دینا چاہے میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے ویسی بھی الٹی میٹم دیا ہوا ہے اب جتنی بھی جلسے وغیرہ جب ختم ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایک لانگ مارچ کا سسٹم شروع کر دے تو میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سب نکلے گھر میں کوئی بھی نہ رہے اور ان کو پکڑے ان کو جوتی مارے جس طرح باہر ملکوں میں ہوتے ہیں ڈزبینوں میں پہنک دیتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی کرنا چاہیے یہ سب جوٹی ہیں اور پینتی سال چالیس سال ان کی حکومت یہ لوگوں نے کچھ نہیں کیا اب ایک سال میں کیا کریں گے ایسا یہ بہت شکریہ تینکی تینکی سو السلام علیکم کیا سمجھتے ہیں آپ جو گورنمنٹ موجودہ ہے دن بر دن مہنگائی بھی اس کی وجہ سے بڑھتی ہی جا رہی ہے تو یہ مہنگائی کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے بڑھتی ہی جا رہی ہے کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی تھم جائے گی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ستر سال سے پاکستان میں جو آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی دن بر دن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور جہاں تک آپ نے حکومت کے بارے میں سوال پوچھا تو یہ حکومت میرے ساب سے تو نایہل ضرور ہی ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ مہنگائی کا جو لیول ہے آپ بجلی کے بل اٹھا کے دیکھ لیں آج کل جو بل پہلے تین ہزار آتا تھا آج کل سات ہزار آٹھ ہزار ڈبل ہو چکے ہیں آج میں ایک نیوز سن رہا تھا اس میں جب خبر سنی تو بڑا عجیب فیل ہوا انہوں نے یہ کہا کہ پندر روپے اب جو ہے ریڈیو ٹیکس بھی لگے گا تو میرا خیال ہے کہ ریڈیو چلے ٹھیک ہے مان لیتے لیکن آج کے دور میں سنتا کون ہے اسی طرح ٹی وی بی ٹیکس یہاں پہ غریب عوام ہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ ٹی وی کیا دیکھے گا اس کی چارجز کیا برے گا اگر یہی سیچویشن رہتی ہے اور یہی حکومت آگے فارورڈ چلتی ہے تو میرا یقین ہے کہ یہ ملک تباہی کے دہانے پہ ہے اور یہ لوگ بلکل وہ کہتے ہیں گرتیوی دیوار کو ایک دکھا کیسے آپ نے ووٹ کس کو ڈالا تھا الحمدللہ آج تک ووٹ ڈالنے کے کبھی نوبت ہی نہیں آئی کیونے ایسی کیا بات ایسا ہے کہ ووٹ جو ہوتا ہے یہ بسیکلی ایک ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک صحیح بندے کو دیں یہاں پہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں میں اگر ان کی ابھی عیب بیان کرنا شروع کروں تو میرا خیال ہے میں ہی بورا لگوں گا ان پہ تو جو بھی وہ غلط کام کرتے ہیں اس میں میں اس کا برابر شریک ہو جاتا ہوں تو اس وجہ سے میرا خیال ہے ووٹ نہ دینا ہی بہتر ہے تو اس وجہ سے میں کبھی بھی کسی بھی سیاستدان کو خواہو امران حاند بہت زبردست کام کر رہا ہے لیکن میں پھر بھی اس کو بھی ووٹ ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں لیکن ملک کو چلانے کے لیے تو ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اس ملک کا کیا بنے گا دیکھیں لیڈر جو ہے یہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں اس کو کوئی بنا نہیں سکتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں ووٹ دینے سے کوئی بندہ لیڈر ہو گیا تو یہ ہمارا کنسپٹ ہی غلط ہے لیڈر پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں وہ عوام کو اس طرح کی لیڈرشپ مطلب وہ قائل کرتا ہے لوگوں کو اپنی لیڈرشپ سے اس کے بعد وہ لیڈر بنتا ہے اور لیڈر جب وہ بن جائے اس کے بعد میرا خیالہ اگر کوئی ووٹ الیکشن یہ بات کی باتیں بنتی ہیں اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ موجودہ گورنمنٹ کے حوالے گورنمنٹ سے میرا خیالہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ گلے کے قابل نہیں ہیں اور میرا جو پیغام ہے وہ عام عوام کے لیے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو پہچانے اس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے اور اس کی تباہی نہیں کرنی اور ہم میرا خیال ہے اعزے پاکستانی کہ جس ملک نے بھی ہمیں دیکھا ایک چور کی نظر سے دیکھا ہے اور اب تو ہماری نسلیں بھی آگے میرا خیال ہے چور ہی پیدا ہوں گی زیاری بات ہے جیسی حکومت ویسی عوام مطلب ہم لوگ زیادہ تر الزام لگا جاتے ہیں کہ عوام خراب ہے تو حکومت ٹھیک ہے یہ بات ہم بھی مانتے ہیں لیکن زیادہ تر غلطی ہماری عوام کی ہے عوام کی ایسی کیا غلطی ہے دیکھے عوام جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی ایک بندے کو لیڈر مطلب وہ لیڈر بیسی کے لیے اس کو نہیں مان رہے ہوتے لیکن اپنا ایک ذاتی مفاد ہوتا ہے اس کو جو ہے نا پروموٹ کرنے کے لیے اس کو بھر لیڈر کا نام دے دیتا ہے ذاتی مفاد حاصل بعد میں وہ بھی بیگراؤنڈ میں جا کے اس کے خلاف ہی بول رہا ہوتا ہے یعنی وہ سچا لیڈر اگر کوئی ہوگا تو اس کے خلاف بولتے ہوئے انسان کو اندر سے ایک شرم محسوس ہوتی ہے اور یہاں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام صغیر عباس صغیر عباس آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا ماشاءاللہ پیٹی آئی کو دیا عمران خان کو دیا عمران خان کو ووٹ دینے کا ریزن کیا تھا کیا آپ نے ان میں خاصیت دے کیونکہ وہ یوت آئیکونک ہے تو اس لیے ملک کے لئے بھی اچھا سوچتے ہیں ایک پروپر جیسے وزیر اعظم ہونا چاہیے اس طرح کے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے کوئی اندرونی سازش کر کے ان کو نااہل قرار دیا لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ ضرور وہ واپس آئیں گے واپس آئیں گے اور ابھی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے مہنگائی بھی ایک اروج پر جا رہی ہے تو اس کی روک تھام آپ کیا سمجھتے کبھی ہو سکتی ہے جی بلکل ہو سکتی ہے اگر اس کراپٹ حکومت کو نااہل حکومت کو ہٹایا جائے تو واپس عمران خان کو لائے جائے تو یہ حل ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی مہنگائی کی ہوئی ہے یہ سارے مطلب کراپٹ لوگ ہیں تو اس لیے بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے دن بدید آپ دیکھیں ہر چیز کی جو ہے قیمتیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں بلکل اور کیا وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ کہ اتنی ایک دم سے مہنگائی کو بلکل ہی اوپر ایک تو ہوتا ہے نا کہ مہنگائی ہو رہی ہے سمجھ آ رہی ہوتی ہے ایک تو بلکل ہی اوپر لے کر چل جانا نا ایک تو ہائی لیول پر پہنچا دیئے کیا وجہ سمجھتے ہیں صاف زہر ہے جب حکمران بھی ٹھیک نہیں ہوگے کرپٹ ہوں گے انہوں نے اپنے بینک بیلنس بننے ہے تو صاف زہر ہے اس میں مہنگائی تو ہونی ہے عوام پر بہو جانا ہے اب عوام مطلب جو بیک وارڈ ایریا میں ہیں جا گاؤں میں لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ مہنگائی مطلب قبول ہی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں خریج سکتے ایک دن کی ان کو روٹی بھی محصر نہیں ہے بلکل جی تو کیا آپ ان لوگوں کے لیے کہنا چاہیں گے جو غریب عوام ہیں وہ جس طریقے سے گزارہ کر رہی ہے اب تو آپ کو پتا ہے بجلی کے بل بھی بہت مہنگے ہو چکے یہ ہے لیکن بجلی کے بلوں میں انہوں نے خودی فیول ایڈیسمنٹ ڈالی ہے تین تین چار چار دفعہ فار ایکزمپل بل اگر تین ہزار ہوتا ہے تو انہوں نے نو ہزار لینا ہوتا ہے اس لیے اس مہینے بل کسی نے بھی نہیں جمع کرائے نہ کسی نے جمع کرانے ہیں ہمارا بائیکارٹ ہے جب تک یہ اپنی درستگی نہیں کرتے اس ٹائم تا ہوں ہم بل جمع نہیں کرائیں گے بلکل بلکل ناظرین آپ نے ان کا پیغام سنا انہوں نے کہا کہ اس مہینے کوئی بھی بل جمع نہ کروائے جی بہت شکریہ ناظرین آج آپ نے دیکھا ہم اپنائن پارک میں موجود تھے اور ہم نے سیاسی صورتحال کے حوالے سے یہاں پر بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی اور آپ نے سنا کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ جو موجودہ حکومت ہے اور جو صورتحال چل رہی ہے جو مہنگائی بڑی ہے اس سے غریب عوام کا جینا جو ہے بہت ہی زیادہ مشکل ہوا ہے اور لوگوں کی امیدیں میں نے جو ہے آج کی گفتگو میں بہت ٹوٹی ہوئی پائی ہیں ناظرین جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے بے شک ان لوگوں نے جتنی بھی مطلب کوشش کی اس ملک کو چلانے کی لیکن کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جو ہے مہنگائی نے ہر سال ہر ٹائم جو ہے ایک زور پکڑا ہے اب آگے کے کیا حالات ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائی گا اسی کے ساتھ دیجے کا اجازت اللہ حافظ موسیقی